اسلام علیکم آج میں آپ کو جس ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں وہاں کی ہوا اور وہاں کی صفافت وہاں کے باڑی سلسلے بہت کمان ہیں دوستو اگر آپ نے یہاں کا دھنا کھا لیا تو لائف ٹائم آپ اس کا ٹیپ میں اگل پائیں گے دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ ایسے ایفیکٹس بتانے والا ہوں جسے جاند کر آپ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈا ہوں پاکستانا قومی سطح پر فٹبول کھیلنے سے جوڑ جوڑ تک کوئی تعلق نہیں پاکستانا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن دوستو آپ کو ہی جان کر بہت خوشی ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے آپ جتنی بھی بڑی بڑی سپر لیکس وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے پاکستان سے بنیوی فٹبول ہی استعمال ہوتی ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے اندر بھی جو ہے فٹبول استعمال ہوگی وہ پاکستان سے ہی جائے گی اور جو ہے وہ پاکستان کے شہر سیالکورٹ کے اندر بنای جاتی ہے فیکٹ نمبر 2 دی لارزر سنگر ڈوم موسک ان دی ورلڈ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی گمبت والی مسجد بھی موجود ہے جسے ہم مسجد توبہ کے نام سے جنتے ہیں جو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوا چاہے ہیں مقامی لوگ اسے گول مسجد کے نام سے بھی جنتے ہیں اس مسجد تو 1969 میں بنایا گیا ہے دوستو سب سے ہرانگی یہ بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے بیچ میں کوئی سکون موجود نہیں ہے اور یہ گمبت ایرد گرد کی دیواروں سے ہی رکا ہوا ہے دوستو آپ کو یہ مسجد کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 3 دی لارجز ڈیپ سی پورٹ انڈی ورلڈ جو بلوجستان کی سائلی پٹی پر واقع ہے اسے گہری سی پورٹ ہے جو تقریباً چونسٹھ ہزار سپائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور دوستو اس کی گہرائی چودہ میٹر سے بھی زیادہ ہے نمبر 4 ڈی لارجز ڈی ایمبولنس سرویسز ڈی ورلڈ ایدی فاؤنڈیشن کفر کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویسز کی چلتے ہیں جو ایک ریبارڈ ہے جو 1997 سے پاکستان کے پاس ہے اس عظیم فاؤنڈیشن کا ہیڈکوارٹر کراچی میں واقع ہے ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالزکار ایدی نے یہ فاؤنڈیشن ایک کمرے کی پناہ گاہ کے طور پر شروع کی تھی لیکن آج یہ فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں تین سو زائد مراکز چلا رہی ہے فیکٹ نمبر فائی دی سیکنڈ لارجز ماؤنٹین ان دی ورلڈ ویسے تو پاکستان کے اندر اور بھی بڑی سلسلیں موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کیٹو کی کیٹو کی اچھائی 28251 فٹ ہے یہ پہاڑ جتنا اچھا اور خفرد ہے اتنا ہی زیادہ یہ پہاڑ جو ہے وہ خطرناک ہے اس کی وجہ اس کا خراب موسم ہے فروری دوہزار اکیس تک صرف 377 لوگ جو ہے اس پہاڑ پر چلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اس پہاڑ پر چلنے میں ناکام رہے اور گرگر موت کا شکار ہو چکے ہیں نمبر سیکس دی ورلڈ فرس پی سی وائرس اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی گی تو پاکستانی اس میں بھی پیچھے نہیں ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا پہلا پی سی وائرس اس بھی دو پاکستانی بھائیوں نے ہی بنایا تھا جس نے آئی بی ایم پی سی پلیٹ فارم پر ٹارگٹ کیا تھا نمبر سی ورلڈ فریلانسنگ فریلانسنگ انٹرنیٹ پر سرویس پروائیڈ کرنے کا نام ہے جس میں لوگ آن لائن سرویس پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ گرافک بیزائننگ ویب ڈیویلپمنٹ ایڈیٹنگ اور بہت کچھ لیکن آپ کو پتا ہے کہ دو ازار سترہ میں پاکستان نے فریلانسنگ کے ذریعے ون بلین ڈالر ارننگ کی تھی جو کہ سچ میں ایک بہت بڑی امانٹ ہے اور پاکستان فریلانسنگ کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے جو کہ سچ میں کمان ہے کیا آپ بھی فریلانسنگ کرتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ سکھ لارجس آم کورسز ان دی ورلڈ پاکستان آرمی دنیا کی چھٹی سب سے بڑی آرمی فورس ہے مسلم ممالک میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے پاس نیگلیر پاور موجود ہے نمبر نائن شندو ٹاپ پولو گراؤن پاکستان میں موجود شندو ٹاپ پولو گراؤن دنیا کا سب سے اچھا پولو گراؤن ہے جو سطح سمندر سے تقریباً سات ہزار تین سو ارتیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہ علاقہ گلگت اور جترال کو آپس میں جھوڑتا ہے ہر سال بڑے لیول پر یہاں پر شندو ٹاپ پولو گراؤن منایا جاتا ہے جون جولائی کے مہینے میں ہزاروں کی زیادہ میں لوگ یہاں پر یہ فیسٹیول دیکھنے کے لئے آتے ہیں کہتے ہیں جو بھی یہاں پر ایک بار آتا ہے وہ اس علاقے کی خوبصورتی کو بھول نہیں پتا اور یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے دوستو پاکستان کے بارے میں آن سا پیکٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا پامل ٹکشن میں ہمیں بدانا آپ نہیں بھولیے گا امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو در بات آنے آپ کو محبت ہو سکے ملتے ہیں ایسے ہی نیکس انٹرسنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنی زندی کا خیادت دے گا اللہ حافظ